السلام علیکم میں ہوں زوروان اور آج میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جب شب مہراج آتی ہے شب بارات آتی ہے یا 27 رمضان و مبارک کی رات آتی ہے تو بہت سی مساجد میں صلاح و تسبیح کا اتمام کیا جاتا ہے تو بہت سے کئی دودھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں سوشل ویڈیا پر یا ایسی ویڈیوز موجود ہیں کچھ لوگوں کے فتوہ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فتوہ دیتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے چونکہ آقل اسلام کے دور میں انہوں نے صلاح و تسبیح جماعت کے ساتھ نہیں پڑی کوئی نفل نماز نہیں پڑی اسی طرح خلافہ راشدین کے دور میں نہیں پڑی گئی تو بات کے زمانوں میں نہیں پڑی گئی تو آج اگر کوئی طبقہ یا گروہ یا کچھ لوگ اگر اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو چونکہ یہ نبی پاک کے دور میں نہیں تھا تو اب دین میں ایک ایڈیشن ہے ایک اضافہ ہے اور یہ بدت ہے اور تمام جو اتنی بھی بدت ہوتی ہیں وہ زلالت ہیں وہ گمرائی ہیں اور اس طرح سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو نماز بعض ایسے علماء ہیں جن سے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بجائے مسجد میں جا کے صلاح و تسبیح پڑھنے کے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور سوشل میڈیا پر کام کریں اور کیبل دیکھتے رہیں وہ بہتر ہے ایک بدت کے مرتقب ہونے سے تو اس سے بہت سے لوگ ہیں شکوک و شباعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو مساجد میں جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں مسجد جاتے ہوئے سوشل موبائل پر ایک میسج مل جاتا ہے تو وہ مسجد میں جا کر بھی ایک کنفیجن کا شکار رہتے ہیں ایک وسوسے میں رہتے ہیں کہ خدا جانے ہم کوئی کہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی کسی بدت کا ارتقاب تو نہیں کر رہے تو اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا جو لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے انہیں یہ بتانا چاہوں گا اور عام لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آقل اسلام نے نفل نماز جماعت کے ساتھ خود بڑھائی ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور عدیث صحیح سے ثابت ہے اور اتنی انچی روایت ہے کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد یہ انساری صحابی ہیں یہ ان کی نظریں کمزور تھی نابی نہ کہا کہا کرتے تھے ان کو لیکن ان کی نظریں کمزور تھی اور بڑی مشکل سے یہ سفر کرتے تھے تو آقل اسلام کے پاس یہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کو ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھاتا ہوں لیکن جس دن بارش ہوتی ہے تو مجھے مشکل پیش آتی ہے وہ من برساتی نالہ پار نہیں کر سکتا تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے گھر کسی روز میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر آ کر آپ نماز پڑھیں تاکہ وہ جگہ جو جائے نماز ہے میرے لئے بھائی سے برکت ہو جائے تو آقل اسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کسی روز آپ کے گھر آوں گا تو وہ صحابی حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن جب سورج چڑھ چکا تھا دن چڑھ چکا تھا تو آقل اسلام ابوکر صدیق کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے اسبے معمول انہوں نے اجازت طلب کی پھر گھر میں داخل ہوئے اور پھر مجھ سے فرمایا کہ عطبان کس جگہ کو اپنے گھر کے کس اسے کو تم جائے نماز بنانا چاہتے ہو تو میں نے اپنے گھر کے اسے کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس جگہ کو جائے نماز بنانا چاہتا ہوں تو آقل اسلام نے پھر ایسا کیا کہ وہاں پھر کھڑے ہو کر دو رکت نماز پڑھائی تو اب دو رکت نماز پڑھائی اور اس کے پیچھے وہ صحابی رسول موجود ہیں ابوکر صدیق ان کے ساتھ موجود ہیں تو اس طرح دو رکت نماز آقل اسلام نے پڑھائی اب کوئی بندہ یہ اتراز کر سکتا ہے کہ کیا پتہ وہ فرض نماز ہو جو انہوں نے پڑھائی ہو تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ ٹائمنگ کو دیکھیں تو ٹائم وہ فرض نماز کا نہیں تھا اگر یہ رات کا ٹائم ہوتا یا صبح کا ٹائم ہوتا تو یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ آقل اسلام نے جو نماز پڑھائی ہے وہ فرض نماز تھی لیکن جو نماز کا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ چاشت کا ٹائم ہے جب سورج چڑھ جاتا ہے یا تو اشراق کا ٹائم ہے اور اشراق کا اگر گزر جاتا ہے تو تھوڑا سوٹ پر جائیں تو پھر یہ چاشت کا ٹائم ہوتا ہے تو چاشت کے ٹائم میں کوئی فرض نماز نہیں ہوتی تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آقل اسلام سے فرض نماز نفل نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے اب جو لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ بھئی بار بار ثابت ہو تو بھئی بار بار اگر ثابت ہوتی تو وہ تو فرض کے درجے میں چلے جاتی واجبات میں جاتی اور پھر امت پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ روز یہ کام کریں جب آقل اسلام کی سنت سے کوئی چیز ایک آدھ بار ثابت ہو جائے تو وہ مستحب کے درجے میں چلی جاتی ہے امت پر یہ اپشن ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو اختیار کر لیں اور چاہے تو اس کو چھوڑ دیں وہ لازم نہیں ہوتا چونکہ مستحب کے درجے میں ہوتی ہے وہ چیز اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ بھئی صلاح تو تسبیح نہیں پڑی گئی تو اس سلسلے میں اور پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک کے دین پر ہم چلتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک چیز کو پریکٹس نہیں کیا تو ہم کیوں کریں بھئی جو دین آقل اسلام نے دیا ہے اسی دین میں آقل اسلام نے اجتہاد کا حق بھی دیا ہے علماء کو آقل اسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک عالم اگر اجتہاد سے فیصلہ کرے تو وہ اجتہاد اللہ کی ہاں بھی مقبول ہوتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک عالم اجتہادی خطا پر ہو اس کا اجتہاد خطا پر مبنی ہو پھر بھی وہ اجتہاد اللہ کی ہاں قبول ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر پھر کچھ علماء اور فقہانے اور مددسین نے جب صلات التصبیح کو اگر اپنے اجتہاد سے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز سمجھا ہے جائز قرار دیا ہے تو اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نبی پاک کی سنت سے ثابت نہیں ہے جب آقل اسلام کی حکم سے اجتہاد ثابت ہے اور علماء کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ اجتہاد سے فیصلہ کر سکتے ہیں تو اب علماء نے اگر اجتہاد سے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو پھر یہ علماء کا اجتہاد ہے اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے اور یہ کہے کہ نبی پاک کی سنت سے ثابت نہیں ہے بھئی اس کو یہ کوئی فرض نہیں ہے یہ واجبات میں سے نہیں ہے یہ سنت سمجھ کے اس کو نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ ایک مستحب عبادت سمجھ کے اس کو کیا جا رہا ہے اور یہ نفل کے درجے میں آتا ہے تو کوئی چیز اگر کوئی فرض کریں کہ کوئی شخص اس کو منع قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے وہ اس کے پاس اتنی سالٹ دلیل ہے عدیث صحیح ہے یہ عدیث حسن ہے تب وہ اس کو رد کر سکتا ہے ادروائز وہ رد کرنے کا حق نہیں رکھتا ماز اپنے اندازے سے جو ہے وہ اس کو رد نہیں کر سکتا تو بس اس سلسلے میں بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ صلاط و تصویر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بلکل دین کے مطابق کرتے ہیں اور وہ کسی طرح کے وسوسے کا شکار نہ ہو اس لیے کہ اس کی اصل آقا علیہ السلام سے ثابت ہے اور آقا علیہ السلام نے خود نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے اور اب اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر علماء کیاس کرتے ہیں صلاط و تصویر کو اس نفل نماز کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام نے چونکہ دو رکعت نماز نفل جماعت کے ساتھ پڑھائی تو صلاط و تصویر بھی نفل نماز ہے تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہی ہے بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کا اللہ نکے بات